السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیہ نصیر فرمائے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے جو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ کی زندگی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن نہیں مل رہا ہے آپ کو یاد بھی نہیں آ رہا ہے کہ فلانی چیز میری کہاں گم ہو گئی یا آپ کسی ایسی ضروری چیز کو کسی ایسی جگہ پر رکھ کر بھول گئے ہیں آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے بہت ہی ضروری ہے آپ کے لئے چاہے کوئی بھی چیز ہو چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک چاہے آپ کی گاری کی کیلی ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کے ڈوکومنٹس ہی کیوں نہ ہو جو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ کی زندگی کے لئے بہت ہی ضروری ہے اگر نہیں ملے گا کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے کہ آخر کار فلانی چیز میں کہاں رکھ دیا مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا ہے آخر کار میری فلانی چیز کہاں گم ہو گئی مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا ہے تو اپنے ذہن و دماغ میں اس چیز کی یاد داشت کے لیے آپ کو پتا چلنے کے لیے کہ آخر کار میں نے فلانی چیز کو کہاں رکھ دیا یا فلانی چیز میری کہاں گم ہو گئی تو اس یاد داشت کے لیے آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں چاہے آپ دعا کو پڑھ سکتے ہیں ایک وظیفہ سکھاتا ہ چاہے آپ اس وظیفے پر عامل کر سکتے ہیں اس وظیفے کا ویل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ چیز بہت ہی جلد آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے کسی فلانی چیز کو کسی جگہ پر رکھ کر بھول گئے ہیں وہ چیز آپ کو بہت ہی جلد یاد آ جائے گی کہ کہاں رکھا ہے تو اس دعا کو بتانے سے پہلے اس وظیفے کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ اسی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتا رہے اور اپنی دوست و احباب کو ہمارے ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے چلیے میں آپ کو پہلے وظیفہ سکھا دیتا ہوں وظیفہ کیا ہے آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام یا حفیظو یا حفیظو ایک سو انیس مرتبہ پڑھنی ہے آپ کو یا حفیظو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام جس کا ترجمہ ہے اے نگرہ ایک سو انیس مرتبہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کو ایک سو انیس مرتبہ پڑھنی ہے یا بنیہ انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتبیہ اللہ یا بنیہ انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو ایک سو انیس مرتبہ پڑھئے اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کو ایک سو انیس مرتبہ پڑھئے انشاءاللہ آپ کی گم ہوئی چیز بہت ہی جند آپ کو مل جائے گی یا آپ کسی چیز کو رکھ کر بھول گئے ہیں وہ چیز آپ کو بہت جند یاد آ جائے گی یا پھر آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ہی پاورفل دعا ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اس کرنے میں آپ کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھئے اللہم رد الظالتی وہادی الظلالتی انت تہدی من الظلالتی اردد علی الظلالتی بقدرتکا وسلطانکا فانہا من عطائکا وفضلک اور ایک مرتبہ سنیے اللہم رد الظلالتی وہادی الظلالتی انت تہدی من الظلالتی اردد علی الظلالتی بقدرتکا وسلطانکا فانہا من عطائکا وفضلک ترجمہ اے اللہ اس گمشدہ کو واپس کرنے والے اور راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے تو ہی گمشدہ کو راہ بتاتا ہے اپنی قدرت اور حکومت کے ذریعے میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے کیونکہ بے شک وہ تیری آتا اور تیرے فضل سے مجھے ملی ہے اسی طریقے سے آپ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ پرحا کرے کسرت سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی بہت جلد ملنے کے چانسز ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی اگلی ٹوپک کے ساتھ ملیں گے آپ سے موسیقی